السلام علیکم ڈیر ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بیلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل آدھی ڈاٹ ٹیک کوٹس اینڈ سٹوریز میں اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس بھتیجہ یا بھانجہ بھتیجہ یا بھانجہ یعنی بھائی کا بیٹا یا بہن کا بیٹا دونوں کو انگلیش میں نیفیو کہتے ہیں نیفیو نیکسٹ ہمارے پاس بھتیجی یا بھانجی چاہے بھائی کی بیٹی ہو یا بہن کی بیٹی دونوں کو انگلیش میں نائس کہتے ہیں نائس نیکسٹ ہمارے پاس سالہ سالے کو انگلیش میں کہتے ہیں برادر ان لاؤ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سالی سالی کو انگلیش میں کہتے ہیں سسٹر انلاؤ سسٹر انلاؤ نیکسٹ ہے ساس ساس کو انگلیش میں کہتے ہیں مادر انلاؤ مادر انلاؤ سوتیلے یا سوتیلی کو کہتے ہیں سٹپ جیسے سوتیلی ماں کو انگلیش میں کہیں گے سٹپ مادر سوتیلی بیٹی کو انگلیش میں کہیں گے سٹپ ڈاٹر نیکسٹ ہے گود لیا ہوا گود لیا ہوا کو انگلیش میں کہتے ہیں ایڈاپٹڈ چاہے وہ میل ہو یا فی میل ہو دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ استعمال ہوگا نیکسٹ ہے رشتے رشتے کو انگلیش میں کہتے ہیں ریلیشنز اس کے بعد ہے جانشین یا نشین کو انگلیش میں کہتے ہیں here اس کے بعد ہے رشتہ دار رشتہ داروں کو انگلیش میں کہتے ہیں relatives relatives next ہمارے پاس گہک گہک کو انگلیش میں کہتے ہیں customer customer next ہمارے پاس موکل موکل کو انگلیش میں کہتے ہیں client client اگلا الفاظ ہے شاگرد شاگرد کو انگلیش میں کہتے ہیں pupil pupil اس کے بعد ہے قرائدار قرائدار کو انگلیش میں کہتے ہیں tenant tenant آخری الفاظ ہے مارے پاس مالک مکان مالک مکان کو انگلیش میں کہتے ہیں land lot land lot اس کے بعد سب سے آخر میں ایک الفاظ آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ گول گپے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے تو کمنٹ باکس میں بتائیں اور اگر نہیں پتا تو ڈسکرپشن میں اس کا جواب دے دیا گیا ہے وہاں سے دیکھ لیجئے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں